بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹین کلاس ہم نے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کیا ہوا ہے ایسیڈز بیسیز اینڈ سالٹس اینڈ ٹوڈیز آر ٹاپک ایس سالٹس سالٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا ایسیڈز اور بیسیز کی جب ہم لوگ پروپرٹیز پڑھ رہے تھے تو اس میں بیسکلی ہم نے سالٹس بھی پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ایسیڈ اور بیس آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ سالٹس بناتے ہیں اب سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے کہ یہ آئینی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں سالٹس آر آئینی کمپاؤنڈ اب آئینی کمپاؤنڈ کیوں ہوتے ہیں آئینی کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پوزیٹیو والا ہے تو دوسرا کیا ہے نیگلی والا تو یہ آئینی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیوٹرلائزیشن موسٹ امپورٹن چیز جو ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے نیوٹرلائزیشن سے بنتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسیڈ ہے آپ اس کے ساتھ بیس کا ریاکشن کروا دیں تو وہاں پہ نیوٹرلائزیشن ریاکشن ہوتا ہے نہ ہی ایسیڈ کا فیکٹ رہتا ہے نہ ہی بیس کا اور وہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہونے کے بعد ایک سالٹ اور وارٹر بنا دیتے ہیں اب یہاں پر بیسیکل اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک کٹائن ہوتا ہے جو کہ بیسیک ریڈیکل ہوتا ہے اور یہ بیس سے ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے اور اینائن جو ہے وہ ایسیڈی کریڈیکل ہوتا ہے جو کہ ایسیڈی کریڈیکل سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے اور یہ ملک کیا بناتے ہیں سالٹ بناتے ہیں فار اگزامپل میجر ہمارے پاس جو اگزامپل ہے نیسیل ہے سوڈیوم کلورائیڈ جس کو کہا جاتا ہے پٹاشیوم نائٹریٹ ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اگزامپلز ہیں وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں جی پروپرٹیز اس کی کیا کیا ہوتی ہیں ابھی میں نے سب سے پہلے اس کی پروپرٹی بتائی کہ یہ آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک چیز یاد رکھئے گا جب بھی آئینی کمپاؤنڈ اب آپ نے آئینی کمپاؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ہے آئینی کمپاؤنڈز آردہ موس ٹیبل یا آپ موس ٹرونگ کمپاؤنڈز کہا جاتا ہے ان کو کہ آئینی کمپاؤنڈز کو توڑنا جو ہے وہ سٹرونگ ایس باؤنڈ ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو آئینی کمپاؤنڈ ہے اس کو توڑنے کے لیے ملڈنگ اور بائلنگ فائنڈ بیس کے کیا ہوں گے زیادہ ہی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو موسٹ امپاؤنڈ چیز ہے وہ ہے وارٹر آف کرسٹلائزیشن وارٹر آف کرسٹلائزیشن کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سال کے اندر کچھ نمی نوازہ سے پانی ہوتا ہے جیسے یہاں پر اس نے دو اگزامپل دیوئی تھی کوپر سلفیڈ کوپر سلفیڈ میں فائف جو ہے وہ وارٹر کے مولیکیوز ہوتے ہیں اور کیلشیم سلفیڈ میں ٹو وارٹر مولیکیوز ہوتے ہیں اسی طرح جو نیوٹرلائزیشن ہمارے پاس یہ پروپرٹیز میں آپ کو پتا ہے کہ ایک پوزٹیو اور نیگٹیو جب آپس میں ملتا ہے تو اوورال ریاکشن کیا ہو جاتا ہے نیوٹرل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو سارٹس ہوتے ہیں وہ اوورال کیا ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی پوزٹیو یا نیگٹیو چارج نہیں ہوتا اب آپ اپنی بک سے دیکھنے ایک دفعہ کہ آپ کے پاس جو سارٹس ہیں سارٹس آئینی کمپاؤنڈ جنرلی فارمڈ بائی نیوٹرلائزیشن آف ایک ایسیڈ ویڈا بیس ایک ایسیڈ اور بیس کے آپس میں ملنے سے جو نیوٹرلائزیشن ریاکشن ہوتا ہے اس سے آئینی کمپاؤنڈ بنتا ہے جن کو کیا کہا جاتا ہے سارٹس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب سارٹس کیسے بنتے ہیں یہ پوزٹیو آئین جن کو کٹائن کہا جاتا ہے اور نیگٹیو آئین جن کو انائنز کہا جاتا ہے ان سے ملکے بنتے ہیں اور جو کٹائن ہوتا ہے یہ متیلک آئین ہیں بیسیکلی جو آئینز ہوتے ہیں وہ بیس سے ڈرائیو کیا جاتے ہیں اس لئے ان کو بیسک ریڈیکلز کہا جاتا ہے جبکہ جو انائنز ہیں ان کو ایسیڈ سے ڈرائیف کیا جاتا ہے that's why ان کو ایسیڈ ریڈیکل کہا جاتا ہے یہاں پر کچھ اگزمپلز نہیں ہوئی ہیں اس نے سالٹ کے نیم اور میٹل کیونکہ یہاں پر اس نے یہ کہا ہے نا کہ میٹل اور سیکنڈ کیا ملتا ہے یہاں پر یہاں سے دیکھیں میٹل اور سیکنڈ جو ہے وہ ایسیڈ ایسیڈ اور میٹل یہ دونوں آپ سے ملتے ہیں تو یہاں پر اس نے بزایا ہوا ہے این نے اگر میٹل ہم لوگ لیتے ہیں اور ایسیڈ لیتے ہیں تو جب یہ آپ سے ملتے ہیں تو